نبی کریم علیہ السلام کا دور مبارک دیکھ لیں خلفہ راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عدوار دیکھ لیں اللہ نے کیسی شان و عزت سے نوازا وجہ کیا تھی کہ وہ سربسجود رہتے تھے کہ پرودگار حاکم تو ہی ہے یہ تیری دی ہوئی ذمہ داری ہیں جو ہم پوری کر رہے ہیں بے شک اچھا کوئی بسرہ کی حکمرانی کسی کے پاس کسی کے پاس کہیں کی ہے کوئی مغرب میں ہے تو کوئی مشرق میں کوئی شمال تو کوئی جنوب یہ مختلف لوگوں کے پاس ذمہ داری ہے لیکن وہ اس رب کی شان کیسی ہے کہ وہ زمین و آسمان تک کے احکام اس کے تابع ہیں تمام امور اس کے تابع ہیں تو میں چاہوں گا اس حوالے سے کوئی اشارت فرمائے گا اس کی شان حکمیت ہے اس تناظر میں کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی بہت شکریہ ریش بھائی بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لئے کل کائنات کی حاکمیت اور اس کو بلکہ ہم بار بار اپنے نساب میں پڑھتے بھی ہیں اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ حاکمیت تعالی کا تصور وہ اللہ رب العالمین کے لئے دنیا میں جس کے پاس جو بھی عوضہ ہے منصب ہے طاقت ہے اختیار ہے قوت و قدرت ہے وہ اس کے پاس عارضی ہے اور اس کے پاس محدود ہے اس کے پاس فناہ ہونے والی ہے اور اس کے پاس ذاتی اپنی کوئی طاقت و کمال نہیں ہے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تو اس کے پاس یہ طاقت و قوت ہے اللہ رب العالمین چاہے تو اس سے لے لے اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور جب تک اللہ رب العالمین چاہے یہ طاقت اس کے پاس ہے جب اللہ رب العالمین چاہے اس سے طاقت یہ واپس لے گا تمام قوتیں قدرتیں طاقتیں اختیارات و کمالات وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور ذاتی طور پر وہ اللہ رب العالمین کے لئے اور اسی کو قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر چھ بیس میں فرمایا کہ کہ آپ فرما دے کہ اللہ رب العارمین ہی کے لئے بادشاہی ہے وہ مالک الملک ہے یعنی کل کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور کل کائنات کے جتنے اختیارات ہیں وہ اسی کے پاس ہیں اسی کے دینے سے اختیارات حاصل ہوتے ہیں کسی نے اس کو دیئے نہیں ہے سب کا اختیار وہ زوال پذیر ہے وہ فنا پذیر ہے لیکن سوائے اس کے اختیارات کے سوائے اس کی سلطنت کے اس کی قوت و قدرت کے کہ اس کا اختیار وہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ باقی رہے گا اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا چاہیے کائنات کے نظام درم برم ہو جائے انسان کوئی اس دنیا میں بلکہ کوئی زیرو شہ باقی نہ رہے اللہ رب العارمین کی طاقت و قوت اور قدرت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گا اور جب کوئی اس کی تصویح کرنے والا نہیں ہوگا کوئی اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا تب بھی اللہ رب العارمین کی قوت و قدرت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گا قرآن کریم میں اسی کو بار بار فرمایا گیا کہ وہی حقیقی بادشاہ ہے اور اس کے اختیارات میں اس کی قوتوں میں اس کی قدرتوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی وہ جسے چاہے یہ اختیارات عطا فرمائے گا اور پوری کائنات کے اختیارات محدود ہیں اس کی اختیارات لا محدود ہیں اس کو کسی نے نہیں عطا فرمایا اور جتنے بادشاہانے وقت کا سلاتین زمانہ کا ہم اگر معاملہ دیکھیں تو وہ ایک مخصوص ایڈیا کے لیے یا مخصوص زمانے کے لیے بادشاہ ہمیں نظر آتے ہیں چاہے جتنا کررو فر والا بادشاہ ہوں ہم دیکھیں بعض ایسے بادشاہ گزرے کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے نمرود ہے کہ پوری روح زمین پر اس کی حکومت موجود ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کو زلت اور رسوائی میں ایسا ممتلا کیا وہ جو اللہ رب العالمین کے مقابل اپنی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اللہ رب العالمین نے انتہائی زلت اور رسوائی اس پر مسلط فرمائی کہ ایک مچھر کے ذریعے اس کی اوقات اس کو یاد دلائیں کہ اللہ رب العالمین کتنا طاقت ہوں والا اور انسان کتنا بے بس ہے کتنا بے اختیار ہے اور کتنا آجز و کمزور ہے اور اس کا مقابلہ اللہ رب العالمین کے اختیارات اور قوت سے اس کا کرنے کی جسارت نہیں کرتا آجا اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں وقفہ کے بعد جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو مفتی صاحب سے مزید اس جواب کا بقی احصہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اللہ رب کریم کی شان حاکمیت پر اللہ ما مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو اللہ علیہ عاقہ حسین علی صاحب کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے بسم اللہ رئیس پہ اگر صلاتین زمانہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو بعض باوجود اس کے زبردرست طاقت کا مالک ہیں اختیارات ہیں بے پناہ قوت اور اقتدار دائرہ کھر بڑا وسیع ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو دنیا میں ہی ان سے اقتدار چھن گیا اقتدار کا سورج وہ غروب ہو گیا اور یا تو پھر جب انتقال ہوا تو وہ ساری چیزیں وہ کر رو فر وہ دنیا میں ہی رہ گیا اور اس کی واضح مثال قرآن کریم نے فیرون کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے اللہ رب العرمین کی طرف دعوت دی اور یہ ساری جو سرکشی اور نافرمانی کا سلسلہ تو اس کو ترک کرنے کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا بھی کوئی رب ہوگا لیکن انا ربکم العلا میں بڑا رب ہو تو اللہ رب العرمین نے اس کو پوری کائنات کیلئے عبرت کا نشانہ بنا دیا فَآخَدَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى اِنَّ فِي دَالِكَ الْعِبْرَةِ الْمَيَقْشَا اور دوسرے مقام پر فرمائے یعنی تمہارے بدن تک کو ہم آنے والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیں گے اِنَّ فِي دَالِكَ الْعِبْرَةِ الْمَيَقْشَا یہ عبرت ان لوگوں کے لیے جو ڈھرتے ہیں اللہ رب العرمین کا خوف اور خشیت رکھنے والے ہیں یعنی وہ شخص جو خدایی کا دعویٰ کرتا تھا اور جس کی حکومت بڑی زبردست تھی بڑی طاقتوں کا مالک تھا لیکن اس کے باوجود اللہ رب العرمین کی خدایی کو اس نے چیلنج کیا اللہ کی قدرت اور قوت کو اس نے چیلنج کیا تو اللہ رب العرمین نے پوری کائنات کے سامنے اس کو عبرت کا نشانہ اور درس اور سبق کا نشانہ بنا دی اور اسی میں ہمارے لیے سبق ہے آج جو دنیا میں جس کے پاس جتنا اختیار ہے قوت ہے قدرت ہے منصب ہے عہدہ ہے وہ یہ ساری چیزیں قرآن کریم کا متعلقہ کریں تو محس کسے کہانی کے طور پر ان افراد کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا بلکہ اصلاح کے لیے اصلاح اعمال اصلاح احوال کے لیے اللہ رب العرمین نے ان معاملات کا تذکرہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اختیار ہے تو یہ اللہ رب العرمین کی طرف سے امانت ہے اگر تمہارے پاس عہدہ ہے تو یہ اسی نے دیا ہے اور جس نے دیا ہے وہ یہ طاقت چھین سکتا ہے یہ لے سکتا ہے یہ عہدہ دائمی نہیں ہے یہ کچھ عرصے کے لیے اس عہدے کے جو تقاضے ہیں اس منصب کے جو تقاضے ہیں اگر پورے نہ کیا جائیں گے تو اللہ رب العرمین پھر اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے اور دنیا میں اللہ رب العرمین دنیا والوں کے سامنے اس کا یہ معاملہ فرماتا ہے اور آخرت میں بدترین انجام سے اس کو دوچار کیا جائے گا تو اس لیے اللہ رب العرمین ہی طاقتوں کا مالک ہے ہمارے پاس جتنی بھی اشیاء ہیں وہ عارضی ہیں وہ فانی ہیں ان قریب ان ساری چیزوں سے مطالق اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کا جواب دینا ہے بے شک انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ دائم ہی نہیں ہے وہ جز وقتی ہے جب تک کی اس کی زندگی ہے جب تک اس کا اختیار ہے جب تک اس کے معاملات معاملات ٹھیک چل رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس پر یہ انسان نہ سمجھ بیٹے کہ بس میں ہی ہوں جو کچھ ہوں تکبر کا اظہار کرے ظلم اختیار کرے اللہ معاف فرمائے یہ سب چیزیں پھر بعد میں اس کی جواب دے ہی ہونی ہے